اسلام علیکم صلی اللہ سبحان اللہ میرے ساتھ ملکر سب ایک بات سب آپ کے خاتر بولیں صلی اللہ سبحان اللہ اور میرا نام توقیر حفیظ ہے اور میرے چینل کا نام ہے ملٹی پرپا چینل اور آج میں ہوم ریمیڈی لے کر آئی ہوں اور وہ بھی بہت ہی زبردست اور وہ ہے ٹونر اور بہت ہی بہترین بہت ہی اچھا گھر کا بناوا ٹونر اور وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح یہ ٹونر بنانا ہے یہ دیکھیں اتنے سارے ٹونر آپ بنائیں صرف ون وک کے لیے یہ نہیں کہ آپ زیادہ عصہ رکھیں تازہ تازہ بنائیں اور اپنی پیرنیس اپنے سن بان اور بہت سی سنریزوں سے بچیں گے اور سردی گرمی دونوں کے لیے سردی کے لیے آپ کو جھریوں سے بچائے گا اور گرمی میں آپ کو دھوپ دھوپ کی تپش اور اچنگ سے بچائے گا اور یہ میں ٹونر کے بارے میں آپ کو ساری انفرمیشن دیتی ہوں اور یہ ٹونر بہت ہی بہترین ہیں مگر شرط ہے کہ اس کو ون وک لگائیں بس ون وک رکھیں اور اس کا بنانے کا طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں آپ لوگ میرے ویورڈز دیکھیں اور لوگوں کی بہت ریکویسٹی اور میرے اسٹوڈن کی تو خاص طور پر ریکویسٹی سے چلیں آئیں چلتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو ویورڈز میں آپ کو سٹارٹ کرتی ہوں یہ ویورڈز میں نے کس طرح بنائے یہ ٹونر یہ ہے ارکی گلاب اس ٹونر کو میں نے بنایا اس طرح کے ساری میں نے پھولوں کی پتیاں ایک اتنا کپ تھا اتنی کپ کے برابر میں نے پتی لی اور پھر میں نے دو تین گلاس پانی میں اس کو میں نے وائٹ کر لیا تو یہ اس طرح کا ٹونر بن لیا اس میں آپ چند روپ آپ ان کے آئل ڈال دیجئے گا تو انٹی سیپٹک رہے گا پھر میں نے یہ آلہ میں نے کچھا بنایا اور یہ کھیرے کو میں نے نچوڑ کر بنایا ہے اور یہ ٹونر میرا بہت زیادہ استعمال میں آیا اور میں نے اس کو بتا رہی یہ کوکمبر ہے اور یہ ہے روز واتر اور کوکمبر ہم کھیرہ بولتے ہیں تو اس کو کھیرے کو میں نے نچوڑ کے بنایا ہے اور میں نے کم بنایا تھا مطلب بہت زیادہ پہلے بنا لیا تھا تو اس میں سے کم بچائی ہے اور یہ ہے کیارٹ کیارٹ کو بھی میں نے اسی طرح بنایا ہے اس کے نچوڑ کے رکھ لیا ہے اس میں نیم کو آئل ڈال دیا ہے تاکہ انٹی سیپٹک نہ ہو پھر اس کے بعد میں نے اس میں چمبیلی اور روز وارٹر یہ میں نے اسٹیم کر کے بنایا ہے یہ میں نے چمبیلی کے پول اور روز وارٹر یہ دونوں کو ہم وزن لے کر اس کو نیچے رکھ کر اور اوپر سے میں نے اس کا میتھر بتا چکی ہوں کس طرح اسٹیم سے بنتا ہے یہ اسٹیم سے میں نے بنایا پھر اس کے بعد میں نے یہ ہے میری گورڈ یعنی گیندے کا ٹونر یہ گیندے کا ٹونر میں نے بنایا اور یہ بھی اسی طرح بنایا یہ گیندے کو بوائل کر لیا اور بوائل کرنے کے بعد اس طرح بنایا اور اس میں میں نے نیم کے ایک دو قطریں آئل ڈالے اور اس کے بعد میں نے اس طرح کیا پھر آپ کے پاس کوئی سپری بارٹل ہو تو اس میں آپ بنا کر رکھ لیں یا آپ کے پاس پرفیوم کی بارٹل بچ گئی ہو یا خالی ہو تو اس کے لئے تو میری پرفیوم کی بارٹل خالی ہو گئی تھی تو میں نے کہا چلیں پرفیوم کی باٹل میری خالی ہو گئی ہے تو میں اس میں ڈال کے بتاتا ہوں دیکھیں میری اس طرح کہ آپ کو پرفیوم کی باٹلیں آپ کو خالی ہوئیں گے اس کے اندر آپ بھر لیں اور بھر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ میں نے اس میں جو روز وارٹر ہے یہ آلہ دکھائیں اندر روز وارٹر ہے یہ روز وارٹر اور چمبیلی کا جو پھول ہے ان دونوں کو وزن کر کے میں نے اس کو سٹیم سے بنایا ہے تو سٹیم سے اس کلر کا بنے گا اور یہ دیکھیں اس کو ہمیں اس طرح کی دیکھیں اس بھر لیں یعنی اسپری باٹل میں بھر لیں کوئی سے بھی آپ کی کوئی ضروری کوئی ایشوں ایشوں آپ بنا اس طرح کی آپ اسپری باٹل میں کر کے اس کو آپ رکھ دیں اور یہ اسطح کر کے آپ اس پہ اس پہ کرلیں آپ کی جو فنگر آپ کو ایزی لگے وہ فنگر سے آپ ٹائپ کر لیں پورے چہرے پر اور اس کو دس سے پندر منٹ لگے رہندے اب یہ سردی گرمی دونوں کے لیے یہ ٹونر ہے آپ کو جو اس میں سے ٹونر سوٹ کرتا ہے وہ اپنے چہرے پر لگائیں زیادہ تر لوگ ارکی گلاب کو کرتے ہیں میں کہتی ہوں کہ روز میری گولڈ جو میری گولڈ ہے نا میری گولڈ والا جو ہے گیندے والا وہ انٹی سیپٹک بھی ہوتا ہے آپ وہ زیادہ استعمال کریں ویسے جو آپ کے سکین کے مطابق ہو وہ ٹونر اس پر آپ استعمال کر سکتے ہیں تو میں نے یہ ٹونر دیکھے تھوڑے دیر ابھی مجھے زیادہ ارسا نہیں ہے تو میں ٹائم لائے گا سردی کے دینے اس طرح آپ اپنے ٹونر بنانے اور بنانے کے بعد اپنے پاس رکھ لیں اور وہ بھی ون ویک کے لیے رکھ لیں تو یہ بہت آسان رہے گا کیونکہ ون ویک کے بعد یہ ٹونر جو بھر کے ہوتے ہیں اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہوتا تو یہ کیمیکل نہیں ہونے کے وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں اس لیے ون ویک سے زیادہ آپ اس کو نہ رکھیں اور پھر اس کو بس ون ویک تک استعمال کریں پھر نیا بنالیں اس طرح یہ آپ یوز کر لیں اور آپ کے لیے بہت ایزی رہے گا اور میں جس طرح بتا رہی ہیں چہرے پر اس طرح ٹیپ ٹیپ کر کے لگانے تو آپ کے سن بن کے لیے بھی ہیں اور سردی میں آپ کو جھائیں انٹرسٹ ویسٹر کے لیے بھی ہیں اور آپ میں کسی مارک جو آپ مٹ مارک ہوتا ہے یا کوئی سری ماترے اس میں بھی یہ ٹونرز استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ٹونرز آپ بنا کے رکھ لیں اور اپنے ہوم ریمیڈی میں استعمال کر سکتے ہیں اگر آئی ہاپ مجھے بتایا ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اور سبکرائب پلیس کرنا نہ بولیں اتنے بڑے یوٹیوب میں مجھے کہاں ٹونیں گے تو پلیس سبکرائب کریں اور بیل آئیک آن کو کلک کریں اور اللہ حافظ بائی بائی ٹھیک کیا